اسلام علیکم مہمداد سمرو تیاری پکڑ لیجئے سیٹ ویلڈ باندھ لیجئے بڑا فیصلہ ہو گیا ہے اور بڑا کام پڑھنے والا ہے بلکہ پڑھ چکا ہوا ہے بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے اصل میں جو بڑے ہیں انہوں نے تیہ کر لیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جو ملک چلا رہے ہیں انہوں نے بھی اعلان کر لیا کہ یہ ہم اور زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے ہم جا رہے ہیں معاملہ انتخابات کا اس پر کئی قسم کے ابحام تھے کئی قسم کے کالے بادل چھائے ہوئے تھے کہ انتخابات جو ہے وہ بروقت نہیں ہوں گے پھر یہ کہ یہ موجودہ اسیمبلی جو ہے اس کی مدت بڑھا دی جائے گی اور پھر ایک ڈیٹھ سال تک یا کوئی نیا سیٹ اپ لائے جائے گا لیکن اب جو صورتحال ہے ایک معاملہ بالکل کلیر کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑوں کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں اس بنیاد پر ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اب آپ کو ایک دن ہے کل کا اور پرسوں سے پھر آپ کو گہمان گہمی نظر آئے گی جوڑ توڑ کی گہمان گہمی ہوگی الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا اب تو الیکشن کمیشن نے بھی پروپر ایک بار پھر پولٹیکل پارٹیز کے لیے جو ہے وہ انانوسمنٹ کر دیا ہے کہ جو پارٹیز ریجسٹر ہیں وہ اور جو ریجسٹر نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور جو ریجسٹر پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ انتخابی نشان الارٹ کروانے کے لیے درخواستیں جمع کروائیں تو الیکشن کمیشن نے وہ پروسیس بھی شروع کر دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ معاملات سارے ادھر جا رہے ہیں اب ایک صرف بیچ میں رکاوٹ آ سکتی ہے ایک اور وہ رکاوٹ ڈالنے کا یعنی جو رکاوٹ وہ ڈال سکتے ہیں جو قوتیں یا جو متعلقہ آتھورٹیز جو رکاوٹ ڈال سکتی ہیں ان کے پاس رکاوٹ ڈالنے کے موڈ میں نہیں ہے نہ ان کے پاس وہ سٹرنٹھ ہے کہ وہ یہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں میں پلٹیکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں سیاسی حکومت کی بات کر رہا ہوں انتخابات ڈلے ہونے کے لیے ایک صرف چیز ہے اس پر بھی میں آتا ہوں اب ہوا یہ ہے جناب کہ نواز شریف صاحب دوبئی میں لندن سے آ کر بیٹھیں آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے قیام بڑھا دیا ہے اب اس قیام بڑھانے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں میڈیا کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے جو میں نے پتا کیا ہے کہ اگر قیام بڑھا ہے تو کیوں کیونکہ قیام بڑھنے کی باتیں بھی ایک ہف رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور نکلتا کچھ ہے لیکن بہرحال وہ کیوں اگر وہ قیام بڑھائیں گے تو کیوں یہ بھی اس سوال کا جواب اور اس کا تعلق اسی بڑے فیصلے سے ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ تیاری بگڑ لو اب زیادہ میں جلے بھی نہیں بنا رہا ہم سیدھی بات کرتا ہوں اور سیدھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسیمبلیاں اپنے وقت پر یا وقت سے دو تین دن پہلے تحلیل ہوں گی یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے پہلے تو ہم اپنے سورسز سے بات کر رہے ہوتے تھے سورسز کے ذریعے رپورٹ کر رہے ہوتے تھے اب وہ تو کہہ دیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اسیمبلیاں اپنے وقت پر جائیں گے میں نے پھر اس پر پتا کیا کہ یہ فیصلہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر میں نے صبح سے اسی پر کام کر رہا تھا کہ کل وزیراعظم صاحب نے اس حوال کیا کہ جوال ہوا اور نے کہا کہ ہم تو اپنے وقت پر گھر جائیں گے اچھا اب کیونکہ اس کے بعد کا کام اس حکومت کا نہیں ہے یہ حکومت فرض کر لیں کہ بارہ آگست کو اسیمبلی کی مدد تحلیل ہوتی ہے اسیمبلی تو حکومت ختم ہو جائے گھر چلے جائیں گے اسیمبلی تحلیل ہو گئی یا پھر دو تین دن پہلے اسیمبلی تحلیل کریں گے نوے دن کے انتخابات انتخابات کو نوے دن تک لے جانے کے لیے تو پھر اس کے لیے وزیراعظم صاحب صدر کو ایڈوائز بھیج دیں گے تو یہ اس میں ابھی تھوڑا سا ابحام ہے کہ وہ فیصلہ ابھی کس طرف جائے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اصل سوال اس کے بعد کا ہے اس کے بعد معاملات اس حکومت کے پاس یا یہ سیاسی جو اتحاد ہے حکومت حکمران اتحاد جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں مسلم ڈیگنون مولانا فضل الرامان صاحب ہیں دیگر جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہیں این پی اور دوسری دوسری اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے وہ اس حکومت کا حصہ ہیں بڑے پارٹنر ہیں حکومت کے ان کے پاس پھر آپشن نہیں ہوگا یہ انتخابات کی تاریخ دینے کے انہوں نے قانون بنا کر معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا پہلے معاملہ صدر کے پاس تھا تو یہ خدشہ تھا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کوئی اونچ نیچ کر سکتے کیونکہ جس طرح کے صدر ہیں عارف علوی صاحب جس طرح وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ وہ کوئی اور پھر عمران خان کی محبت میں کوئی دونبری نہ کر بیٹھے اس لیے معاملہ صدر صاحب کے ہاتھ سے لے کر الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا کہ اسیمبلی اپنے وقت پر ٹوٹے تحلیل ہو جائے یا پہلے توڑ دی جائے صدر فیصلہ نہیں کریں گے عام انتخابات کا عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا جس طرح اٹھاروی ترمیم کے ذریعے کچھ طرح آمیم کی گئی تھی صدر اگر ملک سے باہر چلا جاتا ہے یا چھٹی پر چلا جاتا ہے تو پھر صدر صاحب کی جگہ جو چیئرمنٹ سینٹ ہے وہ بن جائے گا اپنا قائم مقام صدر جس طرح بنے ہوئے تھے ابھی سنجنانی صاحب تو اسی طرح اب یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار چلا گیا ملک نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری اہمیں صدر صاحب فوٹبال بنایا ہوا تھا نا کئی اختیارات اور بھی ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب سے وہ بھی لے لیے جائیں جس طرح گورنر کو ہٹانے اور تقرر کرنے کا معاملہ تھا پنجاب کے گورنر کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اتحادی حکمت بنی یہ مسلم ریق نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کی تو اس میں انہوں نے فوری طور پر کام یہ کیا تھا کہ پنجاب کے گورنر کو اٹھانے کا نوٹفکیشن وزیراعظم صاحب نے کر دیا صدر صاحب کو ایڈوائز بھیج دی صدر صاحب نے کہا کہ میں نہیں اٹھا تھا وزیراعظم کی ایڈوائز کا میں پابند نہیں ہوں گورنر نے کہا کہ جب تک مجھے صدر کی خوشنودی حاصل ہے میں گورنر چیما صاحب تھے آج کل جیل میں ان کی علیہ کو بھی گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آئین کہتا ہے جب تک صدر کی خوشنودی مجھے آسل ہے تب تک میں بیٹھا ہوں صدر صاحب نے کہا میری خوشنودی چیما صاحب کو آسل ہے تو عجیب و غریب تمہاشاں لگا رہا پنجاب میں پنجاب کے وزیراعظم کا حلف نہیں لے رہے تھے چیما صاحب تو ابھی کچھ اس طرح کی کبہاتیں ہیں ایوان صدر میں کوئی ہر بار عاصف زرداری تو آ کر نہیں بیٹھیں گے نا یا ہر بار ممنون حسین تو آ کر نہیں بیٹھیں گے میں عاصف زرداری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عاصف زرداری تگڑے طاقت اور آدمی تھے لیکن انہوں نے پھر ایڈوائز وزیراعظم کی انہوں نے اختیارات سارے پارلیمنٹ کو دے دیئے وزیراعظم کو دے دیئے تو اب ظاہر ہے یہ تجربہ نیا ہوا ہے کہ ایسے ڈینٹسٹ بھی آگر بیٹھ سکتے ہیں جن کو سیاست تو اپنی جگہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر گند گھول رہے ہیں ایوان صدر میں ماضی میں ایوان صدر ہمیشہ سادشوں کا گھڑ رہا ہوا ہے تو یہ والے معاملات پر بھی آگے چل کر جب آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں ہوگا یہ ایوان یا یہ پولٹیکل پارٹیز جس کے لیے دوبئی میں بہت کچھ پکایا گیا ہے وہ میں اگلی ویلوگ میں آپ کو مزید بتاؤں گا دوبئی کی کہانی میرے پاس تقریبا تقریبا آ چکی ہوئی ہے دوبئی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے کیا کیا ہوا ہے کیوں گئے تھے نواز شریف صاحب اتنی دور تھے کیوں آئے تھے اور عاصر زرداری صاحب یہاں سے کیوں گئے تھے بلاول بھٹو کو یہاں سے کیوں بلایا گیا تھا مریب نواز صاحبہ کو یہاں سے کیوں بلایا گیا تھا بڑی بڑی دلچسپ کہانی میرے پاس آگئی ہے اور بڑی کمال تو اس پر میں آپ کو جو ہے وہ اگلا وی لاغ اس سے اگلا ہے اس سے اگلا میرے پاس ساری کہانی ہے تو بارحل یہ صدر صاحب انہوں نے کچھ ایسے کام کر دیے کہ جس کے بعد اب صدر کے باقی ماندہ جو اختیارات ہیں نا کوگی پھیرنے والے وہ ابھی ان پسے لے لیا جائیں گے جس طرح الیکشن والا معاملہ لے لیا گیا اب جب اسیمبلی اپنی مدد پر ٹوٹے گی تحلیل ہو جائے گی یا دو تین دن پہلے تحلیل ہوگی تو اس کے بعد انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو انتخابات جو ہیں وہ تاریخ دے گا الیکشن کمیشن اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جی پرانی مردم شماری کے مطابق دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق جو موجودہ حلقہ بندیاں ہیں ان حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہوں گے یعنی جت صوبوں میں صوبائی سیٹیں جتنی جن جن ازلا میں وہ ہی رہیں گی قومی سیٹیں صوبوں کے اور صوبوں کے ازلا میں جتنی جتنی جس طرح ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں وہاں کی آبادی کے مطابق وہ ہی رہیں گی اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ جو مردم شماری نہیں ہو چکی ہوئی ہے جس کو ابھی نوٹیفائی نہیں کیا گیا کیونکہ اس مردم شماری کی جب تک کانسل آف کومن انٹریسٹ جو ہے مشترکہ مفادات کی کانسل سی سی آئی جب تک وہ منظوری نہیں دیتی یا دیتا کانسل ہوتی ہے ہوتا ہے پتہ نہیں میری اردو میں ہوتی ہوتا 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 ہے تو جب تک وہ وہاں سے منظوری نہیں ہوتی یوں کر لیتے نا مذہر کا محنت کھا جاتے جب تک وہاں سے منظوری نہیں ہوتی تب تک پھر پرانی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوں گے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کانسل آف کومن انٹریسٹ جو ہے دو صوبوں میں تو حکومت ہے نہیں کس طرح منظوری دے سکتی ہے یا دے سکتا ہے یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وزیرعالہ ہی ہے نا تو ہو سکتا ہے اسی میں منظوری ہو جائے لیکن پھر ظاہر ہے وہ متنازع ہو جائے گا معاملہ تو میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولٹیکل فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ مردم شماری جو ہے نا کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ میرا خیال ہے عبوری جو منظوری دی گئی تھی وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے یا اس طرح کا کوئی یا سی سی آئی کے ذریعے منظوری دی گئی تھی کہ پرانی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوں گے جس کے اتحاد پھر آپ دیکھیں ابھی سلم کے بلدیات انتخابات ہوئے اور باقی انتخابات بھی ہوتے رہے تو بارہ تو وہ منظوری فیصلہ یہ ہوا ہے پولٹیکل فورسز کی طرف سے کہ کانسل آف کومن انٹریسٹ اس معاملے کی کو نہ دیکھیں چھوڑ دیں انتخابات کی طرف جائیں عام انتخابات ہو جائیں اس کے بعد نئی حکومت آئے کانسل آف کومن انٹریسٹ بیٹھے کیونکہ مردم شماری پر ابھی بھی بہت سے تحفظات بہت سے اعتراضات ہیں تو سارے دور کر کے پھر ایک ہوتا ہے نا غیر متنازع مردم شماری وہ ہو جائے اناؤنس وہ منظور ہو جائے اور اس کے بعد ہلکہ بندی یا شکہ بندی یا پورے پانچ سال پڑے ہوں گے اور اس کے بعد ہوتا رہا ہے بیسے بھی تو ستر بہتر سال پچھتر سال جو ہے ہم نے بغیر مردم شماری کر کے پلاننگ کے گزارے ہیں نا ہمیں اپنے سب سے بڑے شہر جو پاکستان کا فینینشل کیپٹل ہے سنتی حب ہے کراچی ہمیں اس کی آبادی کا آج تک پتا نہیں کتنی ہے باقی تو چھوڑ دیں نا چھوٹے موٹے علاقے دردر نظر انداز ہو جاتے ہیں بلوچستان بلوچستان وہ تو ہو جاتے ہیں بھائی وہ شہر جس کا جو ہمارا چہرہ ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے دکھا کہ جس شہر کو ہم نے انویسمنٹ آنی ہے اس شہر کا ہمیں نہیں پتا کیوں کتنے لوگ بستے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ افغانی کتنے ہیں وہاں پہ بنگالی کتنے ہیں وہاں پہ برمی کتنے ہیں بیاری کتنے ہیں یہ نہیں پتا یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو الیگل وہاں رہتے ہیں جو غیر قانونی تاریخین وطن ہیں یا پناہ غزین ہیں ابھی پتا چلا کہ کل وزیراعظم صاحب نے کابینا کا اجلاس بلایا ہے تو اس میں افغان پناہ غزین جو ہیں مہاجرین جو ہیں ان کا معاملہ اٹھایا جائے گا ان کی پاکستان میں جو قیام کو توصیل دی جائے گی مہارحال ٹھیک ہے اچھی بات ہے کریں لیکن گنیں تو صحیح کتنے ہیں کہاں بستے ہیں اور کتنوں نے پاکستانی شناختی گارٹ بنا لیا ہے یہ یہ اور کراچی میں جو بستے ہیں وہ ہر دوسری تیسری بڑی جو واردات ہوتی ہے پتا چلتا ہے کہ جناب وہ تو وہ ہیں افغانی ہیں تمہارحال افغانی پناہ غزین جو چینون پناہ غزین ہیں جو یہاں بیٹھ کر بیچارے کماتے کھاتے حالانکہ ان کے لیے جو پیسے آتے تھے وہ کوئی اور کھا گیا تو وہ تو نہیں لیکن جو اگر کرمنل ایکٹیوٹیز میں ملوث تھے تو ان کا تو کم از کم حساب کتاب ہمیں رکھنا چاہیے تمہارحال تو مردم شماری تو کہا گیا کہ جو مردم شماری پر چلیں اتنا ہم پچھتر سال نکال ہی لائے ہیں تو چلیں دو چار مہینے اور نکالنے تھے کون تھی قیامت آ جاتی ہے تو مردم شماری کو ذرا رکھیں سائٹ پر لیکن ظاہر سی سی آئی نہیں ہے تو پھر جب مردم شماری کا معاملہ بھی نہیں آئے گا اور مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں اور وہ بھی وقت پر کروانے ضروری ہیں تو جو پلٹیکل فورسز ہیں جو سیاسی قوت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابات ہمیں بہت زیادہ ڈلے نہیں کروانے چاہیے ایک آت دو ماہ کے اگر ضرورت پڑتی ہے فرض کر لیں اکتوبر میں اگر انتخابات ہے ڈیو تو ممنبر دسمبر میں کروانے اس سے آگے نہ جائیں اس سے آگے جائیں گے بہت نقصان ہو جائے گا ایک بہت بڑی نظیر بن جائے گی تو لہذا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ویسے بھی جب سیاسی حکومت یہ جو اتحاد ہے یہ اسیمبلیاں جب تحلیل ہونے کے بعد یہ بھی تو حکومت نہیں رہے گی یہ ریلیونٹ ہو جائیں گے معاملات میں معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن میں تو پھر اگر الیکشن کمیشن آئیں بھائیں شاہیں کریں انتخابات کی تاریخ دینے سے ادھر ادھر معاملات جائیں تو پھر الیکشن کمیشن پر ضرور ڈالا جائے یہ ہو رہا ہے اچھا اب اس میں نواز شریف صاحب نے جو قیام بڑھا ہے لندن میں وہ جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں اس میں ظاہرت اگر بہت بڑھا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز through proper channel اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ on record نہیں آرہی اس کے بھی کہ دو تین reasons ہیں دبائی ہے وہاں پہ آپ سیاسی activity نہیں کر سکتے آئیں کھائیں پیئیں عیاشی کریں کلپزیں وہاں پہ جس میں دارو پارٹی کرنی دارو پارٹی کریں چار دیواری کے اندر جس نے جو مرضی کرنا ہے جس نے بزنس کرنا ہے بہت خوبصورت ماہول ہے جو ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے آئے جا کر ڈیزر سفاری کرے وہ جو بیچز پر جا کر خاموشی کے ساتھ انجوائے کرے وہ تو دبائی کا ماہول ہی اور ہے لہذا سیاست آپ نہیں کر سکتے آپ قیام کریں بڑے کمال قسم کے ہوتیلز ہیں برج خلیفے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے انہوں نے تو دنیا ہی بدل دیا تو بارال تو وہ وہاں پر آپ جا کر کر سکتے لیکن سیاست نہیں کر سکتے کھلے عام آپ میٹنگ اجلاس کے نام پر ایسی کوئی سماجی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جی ڈینر دے دیا جی نواز شریف نے آسف زرداری کے احزاز میں آسف زرداری نے نواز شریف کو بلالیا اپنے ہاں وہاں بیٹھ کر بند کمرے میں سیاسی گفتگو گفشپ ہو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ آن ریکارڈ نہیں آئے گی اسی طرح نواز شریف صاحب کا قیام جو بڑھانے کی خبریں اس میں میڈیا کچھ یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ جناب وہ میشت اور میشت کے لیے میاں صاحب نے وہاں پر جادوی ایک کیا کوئی کہتے ہیں ملاقاتیں شروع کر دی پاکستان کی میشت کو پیئے لگ جائیں گے اس پر بھی میں آپ کو ایک ساتھ اگلے بھی لاغ میں بات کروں گا کہ جو تماشا وزارت خزانہ نے لندن اور مسلم لیگ پاکستان نے کیا ہے کیوں مسلم لیگ لندن اور مسلم لیگ پاکستان تھی نا پچھلے ستمبر سے لے کے اب تک اور اب کریڈٹ لے رہے ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ اگلے بھی لاغ میں اس پر بھی بات کر رہا ڈیٹیل میں بات کرنے والی ہے وہ بھی تو اب کریڈٹ لے رہے ہیں تو بھائی ڈسکریڈٹ بھی لو نا پھر یہ نہیں ہو سکتا تو بہرحال ہوگا ایسا ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ظاہر ہے تین بار کے پرائم منسٹر ابھی بھی ان کی حکومت ظاہر ہے ان کی مرضی اور منشاہ سے چلتی ہے حالانکہ وہ اپنی حکومت کو کبھی نہ تسلیم کریں اور بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا مجیب نواز نے کہا ہماری حکومت نہیں ہے لیکن باہرحال ان کی حکومت ہے تو وہ جو دبائی میں بیٹھے جو ان کا قیام بڑھ رہا ہے جو اگر تو اس کے پیچھے عید کی چھٹیاں ختم تو اچانک اچانک یہ ممکن ہے کہ پاکستان سے پرندے دبائی بلائے جائیں ایک ایک کر کے آئیں ذرا میل ملاقاتیں کریں پارٹی لیڈرز ایمین ایز ایم پی ایس کے کینی ڈیٹس آئیں نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھیں کیونکہ نواز شریف صاحب ستمبر سے پہلے میں میرے پاس نئی انفرمیشن ہے ایک انتخابات تو اکتوبر نومبر میں ہوں گے تو پھر انتخابات کا جو آخری گیڑا ہوگا نواز شریف صاحب دے دیں گے لیکن اس سے پہلے شاید نہ ہے تو لہٰذا اس سے پہلے انتخابات کا ڈھول بجنا ہے تو میان صاحب بجائے سب کو لندن بلائیں باری باری تو یہاں بلا کر میان صاحب سب کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے پارٹی کے معاملات دیکھیں گے پارٹی میں جو ایشوز چل رہے ہیں ان کو حل کریں گے جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں ان کو بلائیں گے اس کے لیے میان صاحب نے لندن میں ذرا زیادہ عرصہ زیادہ وقت قیام کرنے کا اگر فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے جو مجھے بتائی گئی ہے اور بتائی ہے میان نواز شریف صاحب کے انتائی قریبی لوگوں نے کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے نا میڈیا کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے ہم چلا لیتے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انتخابات اسیملیاں اپنی مدت پر تہلیل ہوں گی اسیملیاں کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی مدت پر یا پہلے بعد کی بات نہیں ہو سکتی پہلے دو چار دن ہو سکتے بعد کی بات نہیں ہو سکتی انتخابات ہر صورت تین مہینے چار مہینے کے اندر اندر ہونے ہیں تو لہذا تیاری پوری کرنی ہے اس تیاری کے لیے میان صاحب بیٹھے ہوئے اور میان صاحب نے کہا تیاری پھڑ لو بھئی بڑا کم پہا گیا جی اب تک یہ لیے تنہی اللہ حافظ